بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعلق ایک مذہبی گرانے سے تھا وہ بارتی کے شہر بوپال میں پیدا ہوئے تھے اور بعد ازا پاکستان بننے کے بعد وہ یہاں پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کی وجہ سے آج 20-22 کروڑ کی پاکستانی آبادی سکونز کی سانس لے رہی ہیں ورنہ کوئی ملک ہم پر قابض بھی ہو چکا ہوتا یا حملہ آور بھی ہو چکا ہوتا ڈاکٹر قدیر کی وجہ سے یہاں پر 20-22 کروڑ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسومات کو ادا کر رہے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہیں کہ جب ڈاکٹر قدیر خان کو دفنا دیا گیا تو ان کی قبر سے انتہائی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی ان کی موت کی بات کی تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جسے دیکھ کر صاف لگتا ہیں کہ یہ تو جنتی شخص کا چہرہ ہیں ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ اس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے 20-22 کروڑ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایٹمی طاقت بنایا یہ ایک واحد مسلمان ملک ہیں جسے ڈاکٹر قدیر خان نے ایٹمی قوت بنایا آج باقی اسلامی ممالک کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کرپ نظام کے باوجود پھر بھی لوگ سکھ کی سانس لے رہے ہیں اور سکون تو اس بات کا ہے کہ ہم پر کوئی ملک حملہ آور نہیں ہوا ہے یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے آپ افغانستان کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو جنت الفیردوس نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین